ہلو فرین ایپ کریٹر میں آپ سب ہی لوگوں کا تحرے دل سے سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنا آن لائن وال پیپر اپلیکیشن آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی فائر بیس کی مدد سے تو آج کا ویڈیو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھے گا کیونکہ آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ کو فائر بیس کے اندر اپنے پروجیک کو کریٹ کرنا ہے اور پروجیک کے ساتھ میں آپ کو وہاں پر ایمیج کس طریقے سے اپلوڈ کرنا ہے اور اپلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو اپنے اپلیکیشن کے اندر اس کے ڈاٹا کو لاکر آپ کو ایمیج کو کیسے سو کرانا ہے تو ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو کل کے ویڈیو میں میں آپ کو ایک یا یہ فائل دوں گا تو کل کے ویڈیو میں میں آپ کو ایڈیٹ کرنا نہیں بتاؤں گا آج ہی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ کو ایمیج کو اپلوڈ کرنا ہے کیسے آپ کو اپنے اپلیکیشن کے اندر اپنے ایمیج کو لوڈ کرانا ہے اور کیسے آپ کو ایمیج کو شو کرانا ہے تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور نوٹفیکیشن بلکہ ضرور آن کر دینا جس سے کہ اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کو نوٹفیکیشن کے ذریعے ویڈیو مل جائے اور آپ کچھ نیا سیکھ سکیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوڈلر کو اوپن کیا ہوا ہے بلکل پلین سکرین ہے تو آپ بھی کوڈلر کو اوپن کر لیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک ایکسٹنسن کی ضرورت ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے اپلوڈ کر لیا ہے فائر بیس اسٹوریج تو اس کا لنگ آپ کو ویڈیو کے ڈسکریپسن میں مل جائے گا تو آپ وہیں سے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے یوز کر لیجئے گا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پھلا کر آپ کو اسے چھوڑ دینا ہے اب یہ کام آپ کا ہو چکا ہے تو پھر سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یوزر انٹرفیس میں آنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو تین ایمیج لے کر دکھا دوں گا اس کے بعد میں آپ اسی حساب سے جتنے ایمیج کی آپ کو ضرورت ہوگی آپ اتنی ایمیج کو لے لیجئے گا تو میں نے ایک ایمیج کو لے لیا ہے اب یہاں سے آپ کو تین ایمیج میں لے کر دکھا دیتا ہوں اور اسی تین ایمیج کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارا ڈیجائن بھی خوبصورہ لگنے لگے تو اس کے لئے میں آپ کو لیا اوٹ کے اندر آنا ہے اور لیا اوٹ میں آنے کے بعد میں یہاں سے آپ کو وارٹیکل اسکرول ارنجمنٹ کو لے لینا ہے اب یہ لینے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ کو ایمیج کو اٹھانا ہے اور اسی کے اندر آپ کو ڈال دینا ہے تو ایک ایک کر کے آپ بھی اسی طریقے سے ڈال دیجئے گا تاکہ آپ کا ڈیجائن تھوڑا سا خوبصورہ لگنے لگے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایمیج کے اوپر کلک ہے تو پھر سے آپ کو وارٹیکل اسکرول ارنجمنٹ کے اندر آنا ہے یہاں سے آپ کو اس کے ہائٹ کو بھی فیل پیرنٹ کرنا ہوگا اور اس کے ورد کو بھی آپ کو فیل پیرنٹ کر دینا ہے اب یہ ہم نے فیل پیرنٹ کر دیا اب یہ کام کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اگر آپ کو ایمیج کو بیچ کے اندر لے کے آنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو الائنگ ہوریجنٹل آپ کو اسکرول اپر کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو اسے سنٹر کر دینا ہے اب ایمیج کو آپ کو ریسائٹ کیسے کرنا ہے تو آپ اپنی حساب سے کر لیجئے گا یہاں پر میں کیا کرتا ہوں کہ 30% یہاں پر میں کر دیتا ہوں image کے height کو اور اس کے width کو میں fill parent کر دوں گا اب دوسرے والے image کے اوپر آپ کو click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد میں یہاں پر میں اس کے height کو 30% کر دوں گا اور اس کے width کو آپ کو fill parent کر دینا ہے تو ایسے ہی آپ کو تینوں کو کر لینا ہے پھر تیسرے والے پر آپ کو click کرنا ہے پھر سے آپ کو height کے اوپر آنا ہے یہاں سے آپ کو اسے 30% کر دینا ہے اور تیس پرسند کرنے کے بعد میں آپ کو اوکے کا دینا ہے ورد کو آپ کو اس کے بھی فیل پیرن کر دینا ہے اب یہ کام ہمارا ہو چکا ہے تو ہم چلتے ہیں فائر بیس میں اور فائر بیس میں آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو فائر بیس کو سرچ کر لینا ہے اور جس بھی ایمیل آئی ڈی سے آپ براؤزر کے اندر لوگن ہوں گے تو یہ فائر بیس آپ کا اکاؤنٹ خود سے لے لیتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جب آپ آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو get start کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ open ہونے لگے گا تو یہاں پر ہمیں تھوڑا سا wait کرنا ہوگا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ open ہو چکا ہے تو یہاں سے آپ کو add project کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ add project کے اوپر کلک کریں گے تو یہ open ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو جو بھی نام دینا ہوگا تو آپ دے دیجئے گا یہاں پر میں wall paper کے بارے میں بتانے والا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر وال پیپر ہی لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو بھی وال پیپر لکھ دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس والے پینسل کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو اپنے کنٹری کو سیلک کرنا ہوگا تو ہمارا کنٹری انڈیا ہے آپ کا جو بھی کنٹری ہوگا وہ آپ سیلک کر لیجئے گا تو یہاں سے میں فٹا فٹ انڈیا کو ڈھون لیتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں انڈیا مل چکا ہے ہو چکا ہے اور ہم نے جو اس کا نام دیا تھا وال پیپر تو یہ آ چکا ہے تو یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو آپ کو結یلی پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ اوپن ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے ابھی تورانت ہی اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپن ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا ہے اس کے بعد میں آپ کو ریال ٹائم ڈاٹا بیس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو اس کو تیسٹ میٹ کو اوپر چالو کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو اسے انیبل کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ انیبل کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کا پورجیک کریٹ ہو جائے گا آپ کا ڈاٹا بیس تیار ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ریل ٹائم ڈاٹا بیس اوپن ہو چکا ہے لیکن آج میں آپ کو اس کے اوپر نہیں بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو یہاں پر ورک کرنا ہے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں بلکل ہی الگ طریقے سے تو سب سے پہلے آپ کو ضرورت کیا ہے تو یہاں پر آپ کو سیٹنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کو پورجک سیٹنگ کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ پروجیکٹ سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کے سامنے تورنٹ اوپن ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کو اس کے وہ سلیک کر لینا ہے پورا آپ کو سلیک کرنا ہے اور سلیک کرنے کے بعد میں آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو کوپی کر لینا ہے تو آپ کو اسی کو کرنا ہے یعنی ویب اپی آئی کی آپ کو اس کو لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو کوڈلر کے اندر آنا ہے اور کوڈلر میں آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو فائر بیس سٹوریج کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں سے آپ کو اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے جو یہاں پر ڈیفولٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر کنٹرول ویسے سے پیسٹ کر دینا ہے اب اسٹوریج بکٹ آپ کو کہاں سے ملے گا تو اس کے اوپر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاز تک دیکھئے گا اور بلکل ہی آپ ویڈیو کو اس کی مت کیجئے گا ورنہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے آپ کو اسٹوریج کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی اسٹوریج کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ کو get started کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے اب کلک کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہاں سے آپ کو جو ہے اسے true کرنا ہوگا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے ہی آپ اس کو true کرنے سے پہلے آپ کو اسے got it کر دینا ہے اس کے بعد میں جب یہ start ہو جائے گا تو آپ کو آ کر rules کے اندر اس کو publish کرنا ہوگا تو لیکن publish کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو rules کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ rules کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر یہ تورنتی open ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ open ہو چکا ہے تو یہاں پر جو null لکھا ہوا ہے آپ کو یہاں پر آنا ہے اور آپ کو یہاں سے cut کر دینا ہے اور cut کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر true لکھ دینا ہے اب true لکھنے کے بعد میں آپ کو اسے publish تو کر دینا ہے لیکن آپ کو جو یہاں پر بوکٹ دکھ رہا ہے آپ کو اس کو بھی چینج کرنا ہوگا لیکن آپ کو سب سے پہلے اسے پبلش کرنا ہوگا تو یہاں سے ہم ڈائریکی سے پہلے پبلش کر دیتے ہیں جیسے آپ پبلش کو اوپر کلک کریں گے تو یہ پبلش ہو چکا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ فیل سے آپ کو فائل سے اوپر چلے آنا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فائل جو ہے open ہو چکا ہے تو فائل open ہونے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو جو یہ url دکھ رہا ہے آپ کو یہاں سے آپ کو اس کو select کرنا ہے لیکن آپ کو پورا نہیں select کرنا ہے جہاں سے آپ کا wall paper لکھا ہے w start ہوتا ہے تو بس اتنا ہی آپ کو یہاں سے اس کو select کرنا ہوگا اور select کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں سے سے copy کرنا ہوگا اب copy کرنے کے بعد میں آپ کو پھر سے rules کے اندر آنا ہے جیسے آپ rules کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ ترنت ہی open ہو جائے گا جیسے ہی open ہوتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا جو آپ نے کوپی کیا ہے اور یہاں پر جو بکٹ کا نام ہے تو یہاں سے آپ کو اس کو ہٹا دینا ہے تو یہاں سے آپ کو اس کو پہلے ڈیلیٹ کرنا ہوگا اور ڈیلیٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے آپ کو کنٹرول ویسے اسے پیشٹ کر دینا ہے اب جیسے ہی کنٹرول ویسے آپ اسے پیشٹ کریں گے تو پھر سے آپ کو اسے پبلش کرنا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پبلش ہو چکا ہے اب اس کے بعد میں پھر سے آپ کو فائلز کے اوپر آنا ہے اور فائلز میں آنے کے بعد میں جو آپ نے ابھی یہاں پر کوپی کیا تھا آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو کوڈلر کے اندر آنا ہے اور یہاں پر آپ کو جو سٹورج بکٹ دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر لاکر اسے پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو اسے کنٹرول ویسے پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ وال پیپر سے ہی ہم نے اسے سیلیک کیا تھا تو آپ کو وہیں سے آپ کو سیلیک کرنا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر لاکر پیسٹ کر دینا ہے پھر سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ فائر بیس کے اندر آنا ہے اور فائر بیس میں آنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنے ایمیج کو اپلوڈ کرنا ہوگا تو ایمیج کو اپلوڈ کرنے کے لئے آپ کو اپلوڈ فائل کے اوپر کلک کرنا ہے جسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ جہاں پر بھی ایمیج ہوگا آپ وہاں سے اسے سیلیک کر لیجے گا یہاں سے میں کیا کرتا ہوں کہ اپنے ایمیج کو ایک ایک کر کے میں سیلک کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو اپنے ایمیج کو رینیم کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کو بلوک لکھنے میں آسانی ہو یہاں پر میں 1,2,3 کر کے لکھ دیا ہوں تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر اپنے ایمیج کو رینیم بھی کر لینا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ اپلوڈ ہونا شٹارٹ ہو چکا ہے تو پھر سے آپ کو سیلک کرنا ہے جیسے آپ select کریں گے پھر سے آپ کا جہاں پر بھی file ہو وہاں پر آپ اس کو select کر لیجئے گا تو ہم نے بھی یہاں پر one کو upload کیا ہے تو یہاں پر میں اسے two کو بھی upload کر دیتا ہوں اب اس کے بعد میں آپ کا two upload ہو رہا ہے پھر سے آپ کو اس کے اوپر click کرنا ہے پھر سے آپ کو اپنے file کے اوپر select کرنا ہے وہاں سے آپ کو یہاں پر اسے image کو لے لینا ہے تو ہم نے یہاں پر two بھی لے لیا تھا تو یہاں پر آپ کو three کے اوپر click کرنا ہے پھر سے آپ کو اسے اوپن کر دینا ہے تو یہاں سے یہ تینوں اپلوڈ ہو رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ تینوں اپلوڈ ہو چکا ہے تو آپ کو یہاں پر URL کیسے ملے گا تو URL کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو image کے اوپر کلک کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ image کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو file location دکھ رہا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد میں download URL آپ کو مل جائے گا اب download URL جو ہے یہاں سے آپ کو اس کے اوپر سریف کلک کرنا ہے یہاں سے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ کوپی ہو جائے گا پھر سے آپ کو ایک براؤزر کو اوپن کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو ہم نے یورل کو اوپن کیا ہے آپ کو کنٹرول بھی سے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو انٹر دبا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ایمیج جو ہم نے اپلوڈ کیا تھا یہاں پر براؤزر پر یہ اوپن ہو چکا ہے تو اسی طریقے سے یہ ورک کرے گا یہ آپ کا بالکل آن لائن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ جتنی ایمیز کو ڈالیں گے اس طریقے سے آپ کے اپلیکیسن کے اندر یہ شو بھی ہوگا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ آپ کو فیسے کوڈلر کے اندر آنا ہے کوڈلر میں آنے کے بعد میں فیسے آپ کو بلوک کے اندر چلے جانا ہے اب بلوک میں آنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہاں سے میں اس کو تھوڑا سا جوم بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سکرین ون کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سکرین ون کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک بلوک مل جائے گا سکرین ون انسلائز آپ کو اس کو لینا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو اسے چھوڑ دینا ہے اب یہ کرنے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو فائر بیس سٹورج کے اندر چلے آنا ہے اس کے بعد میں یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ get file name آپ کو لینا ہے پائنل نیم کے سامنے آپ کو اسے لگا دینا ہے تو ہمارا جو image ہے وہ آپ کو کیا آپ نے نام دیا ہوا تھا تو آپ دھیان کر لیجئے جو بھی آپ نے نام اپنے image کا دیا ہوگا وہی آپ دے دیجئے گا یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ 1 جو ہم نے دیا تھا تو 1 لکھ دیا اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر ڈوٹ لکھ دیا ڈوٹ لکھنے کے بعد میں آپ کو یہاں سے jpg لکھ دینا ہے تو اسی طریقے سے آپ بھی لکھ لیجئے گا جو بھی آپ کے image کا نام ہوگا دینا ہے تو دوسرے image کا ہمارا کیا نام تر two jpg تھا تو یہاں پر آپ کو یہاں سے one کو ہٹا دینا ہے اور یہاں پر آپ کو صرف two لکھ دینا ہے تو یہ آسان ہو جاتا ہے جب آپ rename کر لیں گے تو آپ کو بلوگ لکھنے میں بہت ہی آسان ہو جائے گا پھر سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو right click کرنا ہے duplicate کرنا ہے duplicate کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو اسے نیچے کے سائٹ میں لگا دینا ہے پھر سے نام کے اوپر آپ کو آنا ہے یہاں پر جو two ہے آپ کو یہاں سے three کر دینا ہے تو ایک ایک کر کے آپ بھی اسی طریقے سے کر لیجئے گا اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے پھر سے آپ کو firebase storage کے اندر آنا ہے یہاں پر آنے کے بعد میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر آپ کو firebase storage response آپ کو اس کو لینا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو اسے نیچے کے سائٹ میں آپ کو اسے چھوڑ دینا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو control میں آنا ہے if دن والے بلوگ کھولینا ہے یہاں پر لاکر آپ کو اسے لگا دینا ہے پھر آپ آپ کو لوجک کے اندر جانا ہے equal to والے بلوک کو لینا ہے یہاں پر لہ کر آپ کو if کے سامنے لگا دینا ہے اب یہ لگانے کے بعد میں آپ کو فائل کے اوپر کلسر کو لکھا دینا ہے یہاں سے آپ کو get file name کو لینا ہے اور یہاں پر لہ کر آپ کو اس کو لگا دینا ہے تو جو ہمارا پہلا کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو one dot jpg تو آپ کو اس کو right click کرنا ہے duplicate کرنا ہے یہاں پر آپ کو اسے پیچھے کے سائٹ میں لگا دینا ہے اب یہ لگانے کے بعد میں آپ کو جو image کو show کرانا ہے وہ کیسے کرانا ہے تو یہاں پر آپ نے جو تین image کو لیا ہوا تھا تو پہلے والے image کے اوپر آپ کو click کر دینا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد میں image آپ کا کیا کرنا ہوگا کہ یہاں سے آپ کو image picture کو لینا ہے یہاں پر لہ کر آپ کو اسے لگا دینا ہے اور یہ لگانے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو download URL کو لینا ہے اور یہاں سے آپ کو اس کے سامنے لگا دینا ہے تو یہاں پر جو ہم نے select کیا یہ اتھری آگیا ہے تو یہاں پر آپ کو اسے one کر دینا ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کا ایک image تو لگ چکا ہے تو دوسرا image آپ کے کیسے show ہوگا تو پھر سے آپ کو setting کے اوپر click کرنا ہے setting کے اوپر click کرنے کے بعد میں آپ کو lcf کو لینا ہے اور یہاں پر لاکر آپ کو اسے لگا دینا ہے اب یہ لگانے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ پہلے والے کو آپ کو right click کرنا ہے یہاں سے آپ کو اس کو duplicate کر لینا ہے duplicate کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو لگا دینا ہے پھر یہاں سے آپ کو اس کے نام کو change کرنا ہوگا وہاں پر ہمارا 1 ہو چکا ہے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے 2 دے دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اسے click کر دینا ہے پھر سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسی image کو right click کرنا ہے duplicate کرنا ہے duplicate کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر لگا دینا ہے تو یہاں پر ہمارا 1 ہو چکا ہے تو ہم اسے 2 کر دیں گے اس کے بعد میں پھر سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو setting کے اوپر click کرنا ہے اور setting کے اوپر click کرنے کے بعد میں اس ایف کو آپ کو لینا ہے پھر سے آپ پر لاکر آپ کو اسے لگا دینا ہے اب یہ لگانے کے بعد میں پھر سے آپ کو وہی کام کرنا ہوگا کہ پھر سے آپ کو رائٹ کلک کرنا ہے ڈبلیکیٹ کرنا ہے ڈبلیکیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو اسے ایف کے سامنے لگا دینا ہے اب ایف کے سامنے لگانے کے بعد میں پھر سے آپ کو یہاں سے ایمیج کو ڈبلیکیٹ کرنا ہے ڈبلیکیٹ کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو سو لاکر لگا دینا ہے اب یہ لگانے کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ کو اسے تھیری کر دینا ہے اور یہاں پر ہم نے اس کے نام کو بھی تھیری نہیں کیا ہوا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو تھیری. affordmij کا دینا ہے تو یہاں سے میں تھیری لگا دیتا ہوں اب یہ آپ کا کام ہو چکا ہے یہ تین ایمیج آپ کا آ چکا ہے تو اسی طرقے سے آپ کو یہاں پر کوڈنگ ہوئی رہ کرنا ہے پdriven سے آپ کو ڈیجائن کے اندر چلے آنا ہے ڈیجائن میں آنے کے بعد میں میں کیا کرتا ہوں کہ اس اپلیکیشن کو پہلے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں تو آپ کو اس پورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر کیوار کورڈ کو جنریٹ کر لینا ہے تو جیسے ہی یہ جنریٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں اسے اپنے موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ کر لوں گا ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں میں آپ کو اسے لائیو ٹیسٹ کر کے بھی دکھا دوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا یوارل مل چکا ہے تو یہی سے میں اسے سیلک کر لیتا ہوں اور سیلک کرنے کے بعد میں میں اپنے موبائل کے اندر اس کو ڈاؤنلوڈ کر لوں گا تو تب تک میں ویڈیو کو تھوڑا سا پوز کر دیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں میں آپ کو اسے دکھا بھی دیتا ہوں تو دوستو میں نے اس اپلیکیشن کو اپنے موبائل کے اندر ڈاؤنلوڈ بھی کر لیا ہے تو میں آپ کو اس اپلیکیشن کو اوپن کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ والپیپر ایش ڈی یہاں پر ابھی میں نے نام دیا ہوا ہے تو یہی وہ نام آ چکا ہے تو آپ کو اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو تھوڑا سا یہ ٹائم لیتا ہے کیونکہ یہ فائر بیس سے ڈاٹا کو اپلوڈ کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے جو تین ایمیج کو ہم لوگوں نے لیا ہوا تھا یہ تین ایمیج آ چکا ہے لیکن یہاں پر اس ایمیج کا تھوڑا سا سائج بڑا ہو چکا ہے تو آپ کو یہاں پر سائج وغیرہ کا دھیانک نہ ہوگا کیونکہ یہ جو ایمیج ہے یہ پہلے سے ہی اس کا سائج بڑا تھا لیکن ہمیں ڈیمو اپلیکیشن بنانا تھا تو میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اب آپ کو میں کل ایک ویڈیو دوں گا اس کے اندر میں آپ کو ایک یا یہ فائل دوں گا بلکل ہی پروفیسنل والپیپر کا اپلیکیشن ہوگا تو آپ اسے یوز کر سکتے ہو پلیشٹور پر ڈال سکتے ہو میرے سسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھ سے اس اپلیکیشن کو بنوایا تھا لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ آپ اس کو ایپی بیلڈر کے اندر بنانا کیونکہ کورڈلر کے اندر مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کبھی ہمیں اپ ڈیٹ کرنا ہوا تو میں اس کے اندر بہت ہی آسانی سے اپ ڈیٹ بھی کر سکتا ہوں تو یہاں پر آپ کو سیم ہی سب کچھ رکھنا ہے بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اس کو ایڈٹ کیسے کرنا ہے وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو بس آپ ویڈیو کو تھوڑا سا اور دیکھ لی جائے گا کیونکہ ویڈیو آج کا تھوڑا سا لمبا ہوگا تو یہ تھوڑا سا آپ کے لئے پروفیسنل اپلیکیشن بھی آپ بنا سکتے ہو اور اس کی مدد سے یہاں پر آپ ایمیج کو لوڈ کرا سکتے ہو اور اگر آپ چاہو تو آن لائن نیوز کا بھی اپلیکیشن آپ بنا سکتے ہو اس کے اوپر بھی میں آپ کو ٹوٹوریل دینے والا ہوں تو ایک ایک کر کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اگر آپ کو سیکھنا ہے تو آپ ہماری چینل کو ضرور سے سسکرائب کر کے رکھئے گا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ پھر سے آپ کو فائر بیس کے اندر آنا ہے یہاں پر آج کا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ اپنے اپلیکیشن کے اندر ایمیج کو اپلوڈ کرا سکتے ہو اور دکھا سکتے ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ جس بھی ایمیج کو آپ کو دکھانا ہے کل کا جو میں آپ کو یہ فائل دوں گا تو ایک کام کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ویسے بھی بہت ہی لمبا ہو گیا ہے تو کل کے ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا اسی پورجیکٹ کو اوپن کر کے آپ کو اس کے اندر کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو جیسے ہی یہاں پر کوئی بھی والپیپر کے اوپر سیلٹ کرے گا جیسے آپ کا ایمیج دکھے گا ویسے ہی وہاں پر والپیپر بھی سیٹ ہو جائے گا تو اس کو میں اب آپ کو کیا کروں گا کہ کل بتا دیتا ہوں ورنہ ویڈیو بہت ہی لمبا ہو جائے گا اور ہمارا جو آوڈینس ریٹنسن ہے وہ بہت ہی کر جاتا ہے لوگ سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ فائل لے آؤ نہیں تو میں والپیپر کے اوپر پورا step by step آپ کو ویڈیو دیتا اور اب بہت ہی آسانی سے اسے سیکھ بھی سکتے تھے لیکن ٹھیک ہے میں نے آدھے سے زیادہ تو کام آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ کیسے آپ کو project بنانا ہے اس کے بعد میں آپ کو image کو load کرانا ہے image کو load کرانے کے بعد میں کیسے آپ کو اپنے application کے اندر اسے show کرانا ہے تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا تو یوٹیوب میں like کا button ضرور دبائیں آپ ہماری چینل کو subscribe کر کے نئے ویڈیو کی notification اور سوچنا کو آپ لگاتار پا سکتے ہیں type creator دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے thank you ڈھنیواد